اچھا بات کیا ہے جی جب آپ نے بات کیا کہ پاکستانیوں نے بڑے اموشنلی کنکتے ہیں یہ پاکستانیوں کو جو اموشنلز دینا ستیہ ناس اس نے کیا ہے اور جن لوگوں نے پاکستان کے ان لوگوں کو جذباتی طور پر جن کے جذبات سے کھیل کر قوم کو اللیٹریٹ کیا ہے نا کرکٹ سے ان کی گردن جا کے پکڑیں نا سب سے پہلے ان کی گردن پکڑیں کہ یہ جو فینز کے نام کے اوپر فینز انگیجمنٹ کے نام پر پاکستان کرکٹ پر ایک طفانے بدتمیزی برپا ہوا ان لوگوں کی گردن پکڑیں کتنے لوگ ہیں جن کو کرکٹ کی سمجھا پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیمن صاحب جو ہیں یہ جب ٹیم یہاں سے جا رہی تھی تو انہوں نے کہا جی کہ میری ہے جیت تمہاری ہے تو بھائی جان ہار پرداشت کریں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سرجری کی ضرورت ہے سرجری کے لیے کوئی سرجن ہے آپ کے پاس یہ وہابیاز نے سرجری کرنی ہے پاکستان کی یہ محمد یوسف نے سرجری کرنی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کی یا عبدالرزاق سرجری کریں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کی یا اسد شفیق کریں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کی سرجری یا آپ کریں گے سرجری کے لیے جناب سرجن کی ضرورت ہوتی ہے کسائی کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو سرجن پہلے ڈونڈنا ہے اور اگر آپ نے سرجری کرنی ہے ٹیم کی تو یہ کون اس کا تعیون کون کرے گا کہ پاکستان کرگر بورڈ میں جس سرجری کی ضرورت ہے اس کا آپ بھی حصہ بنتے ہیں خالد محمود صاحب نے تنقید کیا آپ نے وضاحت جاری کر دی کہ ٹیم کی حوصلہ شک نہیں ہو رہی ہے یہ بیانات جو ہیں وہ حقیقت کے منافع ہیں وہی حقیقت تھی جو آپ کو پہلے دکھائی جا رہی تھی اور جو آپ نے یہاں پر دیکھی آپ یو ایسے سے ہارے ہیں آپ انڈیا سے ہارے ہیں وہ ایک ہی بندہ لگتا ہے جس کو اس ٹیم میں کل دکھ تھا جس کے جذبات جو بھرا ہوا تھا ٹھیک ہے جو سب سے اچھا بولرز میں بیٹس مین ہے وہ سب سے آخر میں آتا ہے چار نمبر پہ آپ نے ایک بیٹس مین کو کھلایا ہوا ہے اور وہ ایک بھی گنبازی جو ہے ایک بال اس نے نے کیا جہاں پر عماد وسیم کا بال سپن ہو رہا ہے شاداو خان نے ایک بال نہیں کیا وہ عبرار احمد کو آپ لے کے گئے تھے اس کو کس لیے لے کے گئے تھے مطلب اس کی کوئی تقریب رونمائی کے لیے آپ کو اس کی رونمائی کے لیے ایک تقریب رکھنا پڑے گی آپ ابباز افریدی کو سیر کروانے کے لیے لے کے گئے تھے ایک پانچ ایک ایسا پچ چاہ پر فاس بولرز کے لیے مدد موجود ہے وہاں پر آپ نے چار اپنے فاس بولرز کے ساتھ کھلائے ہیں آپ نے کیوں عامر جمال کو نظر انداز کیا جو آپ میں سب سے بہتر پل شاٹ کھیلتا ہے اپر کٹ کھیلتا ہے آپ نے ستر ڈاڈ بال کھیل دی ہیں سنگل سٹرائک روٹیشن آپ کو نہیں آتی ہے تو آپ باتیں کرتے ہیں آپ آ کے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں ہمیں سرجری کی ضرورت ہے آپ ہی چیرمین ہے نا پاکستان کرکٹ بورڈ کی آپ نہیں کہا تھا مختلف پریس کانفرنس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہ اتحاد کی کمی ہے اتحاد کی کمی ہے کیا اشارے دے رہے تھے آپ لوگوں کو اس لیے اب جب ٹیم ہاری ہے تو سب سے پہلے جو دوڑے ہیں وہ آپ دوڑے ہیں سب سے پہلے پیچھے اٹھے ہیں کون اٹھے ہیں آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمین اٹھے ہیں دیکھیں بنگاد یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ میں گزشتہ آٹھ سال سے چار سال سے چھے سال سے جو کرکٹ کی تباہی کا کام ہو رہا ہے نا جب تک آپ اپنے سسٹم کو ان پلیس نہیں کریں گے نا سب سے سادہ سب سے بہترین اصول یہ ہے کہ جس کا کام ہے اس کو ساجے ٹھیک ہے اور جب تک آپ میرٹ پر فیصلے نہیں کریں گے انصاف کا بول بالا نہیں کرے گا ہوگا یہ ختم ہوتا رہے گا کرکٹ آپ کے دباہ ہو رہی ہے آئرلینڈ کے خلاف جیتنے کے بعد آپ نے کہا ہم نے اپنا انٹینٹ بدل لی ہے ہم نے ہائی سٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیل ہے وہ جب آپ کی سوچ یہ ہوگی ہے اس پاکستان کے کپتان کو جس کو آپ نے دوبارہ موسن نکوی صاحب نے کپتان بنایا کوئی زی شعور انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ آپ نے تین مہینے چار مہینے کے اندر اندر تین کپتان بدل دی ہیں اور آپ اس ٹیم کو لے کر جا کے جا رہے ہیں جس کے سامنے آپ جب اس ورلڈ کپ کے ایونٹ پر جا رہے ہیں ورلڈ کپ کے ایونٹ پر جا رہے ہیں ورلڈ کپ کے ایونٹ پر جا رہے ہیں آپ کا بیٹنگ آرڈر فکس نہیں ہے کوئی چیز فکس نہیں ہے آپ چھوڑ دیں یہ جو کرکٹ کی ڈسکیچن ہے یہ تو ہمارے ماہرین کریں گے لیکن جو انتظامی طور پر چیزیں ہیں اس ملک کے ڈائریکٹر ڈومیسٹیک کو پکڑیں جو پانچ سال سے چلا رہا ہے اس ملک کے ڈائریکٹر میڈیا کو پکڑیں جس نے فین انگیجمنٹ کے نام پر لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہے پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ اس پاکستان کرکٹ کے چیمن کو پتلیں پکڑیں جس نے پانچ سال پاکستان کی کرکٹ کو چلایا ہے اس ملک کے وزیراعظم کو پکڑیں جو اس وقت وزیراعظم تھا جو بانوے کا ورلڈ کپ جیتا جا جس نے پاکستان کے کریکٹ کو انیس سو اسی کے اپنے خواہش کی تکمیل کے لیے پاکستان کی کریکٹ کو سکیڑ کے رکھ دیا محدود کر دیا چھے ٹیموں تک اور وہ جو بیٹھے ہوئے تھے فلوسفر جو اپنے آپ کو کریکٹ کے بہت بڑے داتا کہتے ہیں انداتا کہتے ہیں جو کہتے ہیں ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے انہوں نے جونئر کریکٹ بھی چھے ٹیموں تک کر دی تو آپ کیوں رو رہے ہیں نا یہ پانچ سال پہلے بھی لوگ کہہ رہے تھے جو کچھ لوگ تھے جہاں پر پاگل بولتے جو چند ہیں سب یہ شرپسند ہیں ان کی گھونٹ کھینچ لے زمان ان کا گھونٹ دے گلا تو جو آپ نے بولنے والوں کے گلے گھونٹے ہیں نا اور جو سیکشن آف میڈیا نے پاکستان کی کریکٹ کے ساتھ نائنصافی کیا جو زیادتی کی ہے جن لوگوں نے اپنی ذاتی مقاصد کے لیے ذاتی مفادات کے لیے ملک کے اس کھیل کو جو آپ کو دنیا سے جوڑتا ہے یہ اکیلا کھیل ہے جو آپ کو دنیا سے کنیٹ کی ہوئے ہیں آپ نے اس کو تباہ و برباد کرنے کی بنیاد خود سے رکھی ہے خود سے رکھی ہے کسی نے باہر سے آگے نہیں کیا کوئی بیرونی ہاتھ نہیں ہے اس ٹیم کو پوچھیں آج بھی جا کے پوچھیں اس ٹیم کے کپتان کو کہ آپ کو کوئی مشورہ دینے آئے تو آپ نے ہاتھ یوں کر دینا ہے بھائی کیوں آپ کو کیا سمجھ ہے کیا آپ نے پاکستان کی کریکٹ کے ساتھ کیا ہے چار سال جو آپ نے کپتانی کی ہے یہ جو سٹیٹ پاکستان کریکٹ بورڈ جاری کرتا ہے نا کہ دو ہزار رنز ہو گئے تین ہزار رنز ہو گئے اپنے کپتان کے یہ سٹیٹ بھی جاری کریں کہ دنیا کا یہ واحد کپتان ہے جو زمبابوے سے دو سال میں دو مرتبہ ہارا ہے افغانستان سے ہارا ہے آئرلینڈ سے ہارا ہے یو ایسے سے ہارا ہے کیا پیٹ کمینز ہارا ہے کیا روحید شرما ہارا ہے کیا کین ویلیم سن ہارا ہے کیا جوز بٹلر ہارا ہے بتائیں دنیا کو جھوٹ نہ بولیں غلط بیانی سے کام نہ لیں تو یہ پاکستان کی کریکٹ کا جو ستیاناس اور جو تباہی اور بربادی ہوئی ہے نا یہ باہر سے نہیں ہوئی لوگوں کو پہچانے جو ٹی وی پر بیٹھ کے کہتے تھے بابا رازم کو کپتان نہیں ہونا چاہیے انہوں نے کس بنیاد پر اس کو ریکمینڈ کیا کہ اس کو کپتان بنائیں جو مصباح الحق کے ٹائم میں کہتے تھے کہ ایک سے زیادہ عدے نہیں رکھنے چاہیے وہ تین تین عدے لے کر کیوں بیٹھے رہے اور جو پاکستان کے جو سابق کریکٹرز ہیں جنہوں نے مختلف وقتوں میں مسلحت سے کام لیا پاکستان کی ٹیم کو سپورٹ کریں پاکستان کی ٹیم کو سپورٹ کریں کیا سپورٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ دور کو پاس دکھانا شروع کر دیں اندھیرے کو روشنی بتانا شروع کر دیں تو یہ وہ ہمارے مسائل ہیں ہاکی سکواش اسی وجہ سے تباہ ہوئی ہے جی شیریز نلفکار صاحبہ اور یہ کوئی باہر سے نہیں آیا بہرحال اس پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کریکر بورڈ کے سابق چیف سیلیکٹر جناب محمد وسیم صاحب اسلام علیکم وسیم صاحب وعلیکم السلام بہت بہت شکریہ آپ کا ٹیسٹ کریکٹرز سوہل تنویر صاحب یہ ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم سوہل صاحب وعلیکم السلام عمران بہت بہت شکریہ سوہل تنویر صاحب کا وسیم صاحب کیا یہ ٹیم میں اقلیتا اقلیتا نسیم شاہی ہے جو اس کو دکھ ہوا ہے آہ دیکھیں دکھ ہوتا ہے جیسے آپ نے انٹرو میں جتنا کیا اب اسی ایک اکاسی اس چیز کی کرتا ہے کہ ہاو مچ بھی لف دس گیم اور ہمیں کتنی فکر ہے ہم کتنا اس کو فالو کرتے ہیں تو اب اسی دکھ بھی ہمیں اس حساب سے ہوتا ہے لیکن ہمارا پرابلم یہی ہے کہ ہم کوئی ایسے سانے کا انتظار کرتے ہیں یہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا ہم نے دبے لفظوں میں کبھی کھلے لفظوں میں پچھلے دو افتے ہمیں ہو گئے ہیں ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا یہ چیز ہو سکتی ہے اب ابھی سے ہم اس میں نجوم ہی نہیں ہے کہ رات کو سوہ اور صبح آگا جی آج یہ ہو جائے گا اب سیکونس دیکھتے ہیں کہاں سے ہماری پرپریشن جو سٹارٹ ہوئی ہیں آپ میں جو پروسیس فالو کیے ہیں کیا ہو پروسیس تھے آپ کے مطلب میں سیلیکشن کا اگر کرائیٹریہ دیکھتا ہوں تو آپ ٹیم ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے آپ کپتان کی چیئرمن کی کرکٹ بورڈ کی آپ ایسی کی تیسی کر کے رکھ دیں یہ سیلیکشن کا کرائیٹریہ آپ ٹیم کے اندر آ جائیں گے آپ کپتان کے بارے میں بولیں یہ ٹی ٹوینٹی کا کپتان تو کیا اس کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی ہے یہ تو ٹی ٹوینٹی کا پلیئر ہی نہیں ہے آپ اسی کپتانی کے اندر آ جا کے آپ پھر سیلیکٹ بھی ہو جاتے ہیں آپ پیسے کو فوقیت دیتے ہیں آپ ملک کو نہیں دیتے آپ کو نہیں دیتے آپ چھوڑ جاتے ہیں دوبارہ موقع ملتا ہے آپ پھر وہی حرکت کرتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں جی دوسرے پلیئر آتے ہیں وہ بھی پیسے کو فوقیت دیتے ہیں ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں یہ سر واپس آئیں آپ کے بغیر یہ ٹیم نہیں چل سکتی ہے اس کے بغیر تو آپ کے بغیر گزارہ ہی نہیں ہے بلکل گزارہ نہیں ہے جب بھی وہ ٹیم میں ہوتے ہیں ٹیم آپ کی حارتی ہے کیوں لے کے آئے آپ کیا آپ نے ایک میسیج آپ نے پوری کریگٹ کو دیا پھر کیا آپ نے ریزلٹس حاصل کر لیا نہ وہ آئیلنڈ سے آپ کو کوئی میچ جتا سکے سیریس نہ آپ کو نیو زیلینڈ کی جو آج تھی سی ٹیم اس سے جتا سکے یہ ورلڈ کپ جتا نا تھا انہوں نے تو یہ جب کرائیٹریہ بن جاتا ہے اسی طرح آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے اڑا کے رکھ دیں جی اس میں کیا ملے گا آپ کو سارے اوڈر آپ کو مل جائیں گے یہی ٹیٹسائز چیزیں کرنے والے تھا جو لوگ ابھی آگئے ہیں تو جب ہم میڈیا کو انفلنس لے کے ڈیسیجنز کریں گے جی آج یہ ٹی وی بڑا بول رہا ہے میڈیا کی انفلنس کی کیا بات ہے میڈیا کی انفلنس کی کیا بات ہے مجھے کہ اور کریٹریہ بتا دیں کہ کس بیس کے اوپر جب آپ انفلنس یہی لے رہے ہیں کہ یہ بیٹھا ہے جی آفز بیٹھا بڑا بول رہا ہے اس کو اس ایڈوے کر لیتے ہیں چپ ہو جائے جائے اس پہ جب آپ اس طرح کی میرٹ کریں گے فیصلے تو ریزرز بھی آپ کے اس طرح آتے ہیں نہیں تو اور مجھے دنیا کی بتا دیں لوجک کو نہیں تو آپ کا معنی کہ عبدالرزاق کو اس لیے لیا گیا عبدالرزاق کو اس لیے لیا گیا وہاہب ریاض کو اس لیے لیا گیا کہ وہ یہاں پر بیٹھ کر بول رہے ہیں ان کو دوسری طرف لیا ہیں بالکل ایسا ہی ہے دیکھ لیں نا وہ اسٹیٹمنٹ آپ کی چینگ کی ہوتی ہے میں کہتا ہوں کہ آپ کو ایک جیسا رہنا چاہیے چاہیے آپ ادھر بیٹھے میں ہیں چاہیے ادھر بیٹھے میں ہیں اور بات پھر وہ یہ ہے کہ جب آپ کی پرپریشنز ایسی چل رہی تھی کہ ہمیں کیوں فکر دی کہ آپ کی پندرہ نہیں بن رہی آپ کی پندرہ نہیں بن رہی یہ آپ ریزر بھی نہیں لے کے یہ اپنی اندرونی جو لڑائیاں آپ کی چل رہی ہیں اس چکر میں کہ آپ نے گروپنگ کے نام پہ نام ناد جو نام اس کے اوپر آپ نے سیلیکشن شروع کر دی آپ نے کچھ لڑکوں کو باہر نکالنا شروع کر دیا پلینگ الیون آپ کو نہیں پتا بیٹنگ آرڈر آپ کو نہیں پتا تو کیسے آپ ایکسپیٹ کر سکتے ہیں مطلب یہ جیت جاتے تو موجہ ہونا تھا تو بھی ہونس کہ اس ٹیم کے ساتھ جو اندرونی لات چل رہے ہیں ان کے لیکن یہ ہے کہ ہم نے سیکھنا بھی نہیں ہے لیکن ہم نے آگے بھی نہیں بڑھنا ہے دیکھیں جب پرسنل گراجز کے اوپر آپ رڑکوں کو ٹیم سے باہر نکالیں گے یا اپنے فیورٹیزم کے اوپر آپ ان کو رکھیں گے کہ ہمیں کٹھے کھیلے میں ہم نے اکٹھا اڑایا ہے بورڈ کو چل آجا میں بورڈ میں آجاتا ہوں تم ٹیم میں آجاؤ اللہ اللہ خیر سے اللہ تو پھر ریزلٹ ایسی آپ کو ملنے سوہیل فیورٹیزم کی بنیاد پر جو سیلیکشن ہوگی تو ٹیم تو یہی نکل کر سامنا آئے گی سوہیل دیکھیں بہت ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی ابھی پچھلے میچ کے جھٹکے جو یو ایسے والے وہ حضم نہیں ہو لیتے تو نہیں لنگے اور یہ ایک اور تسلسل ہے نا وہی تو بات وسیم صاحب ہی کر رہے ہیں کہ ایک تسلسل ہے ہم اس پر روز ہی بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ ایک دن میں ہونے والا کام تو ہے نہیں بہرحال جی تو دوستو ہماری آج کی یہ جو ویڈیو کی یہ تلویسی سیاست سے ہٹ کرتی اس میں آج ہم نے آپ کو پیش کیا کہ کس طریقے سے پاکستان کرکٹ میچ میں ہندوستان سے ہارا اور کس طریقے سے پاکستانی کرکٹ ٹیم نے پاکستانی عوام کی دل آزاری کی اور کس طریقے سے جو فین تھے وہ مایوس ہو چکے ہیں اور اس کے بیچے محرکات کیا کیا تھے مسئل نقی نے کن کن سی غلطیاں کی اور یہ جو کرکٹ کا میچ ہارا ہے اس کے بیچے کیا کیا وجوہات ہیں اور کن کن سی خامیاں ہیں جو کہ کرکٹ کے ٹیم پر ہو رہی ہیں اور یہ جو کرکٹ کے جو کلاری ہے وہ کس طریقے سے کرکٹ کو بدنام کر رہے ہیں اور ان کے بیچے کن کن سی لابیاں ہیں جو اس کو کرنے پر مجبور کر رہے ہیں تو دوستو بابر آزم میں جو غلطیاں کی جو رزوان میں غلطیاں ہیں جو کہ اس ٹیم منجمنٹ میں غلطیاں ہیں اور جو ان پر خرچے ہو رہے ہیں تو وہ بھی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے لائے گئے ہیں دوستو آپ ابھی خود فیصلہ کیجئے گا کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ساتھ کیا کرنا چاہیے کیونکہ ایک ٹیم جب ایک نئی ٹیم سے جو کہ امریکہ کی تھی وہ سے ہار جاتی ہے تو پھر تو یہ ٹیم پاکستانی ٹیم تو ٹیم نہ ہوگی یہ تو بے سے ہی ایک حجوم ہو گیا اور جب دوسرے چھوٹی چھوٹی ٹیوی سے ہار جاتی ہے تو ابھی پھر سوچنا چاہیے کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا اور یہ اس کا تدارہ کس طرح کیا کیا جا سکتا ہے تو دوستو یہ تو تھی آج کی ویڈیو ہمارے ساتھ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ملیں گے اگری ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملیں گے